یہ شہر ہے یا سبجی منڈی؟ جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کٹنی شہر جہاں پر گلی گلی میں سبجی کا جو تھےلے اور کئی ایسے بیپاری ہیں جو سبجی کی دکان لگائے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ جو چوراہا ہے یہ ایک مین چوراہا ہے کچھری چوراہا کہلاتا آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جس طریقے سبجی کی دکانیں ہیں تھےلے لگے ہوئے ہیں ایسی کئی ایسی گلیاں ہیں جو سبجیوں کی تھےلے اور دکانوں سے بھری پڑی ہے اور شہر پوری طرح سے سبجی منڈی میں تبدیل ہو چکا ہے ہمارے ساتھ کچھ ویپاری لوگ بھی ہیں کچھ راجنیتہ بھی ہیں کچھ کارگرتہ بھی ہیں پارٹیوں سے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسی استطیقی سہر کی کب سے بنی ہوئی ہے اور کیوں بنی ہوئی ہے بھائی صاحب جس طریقے سے کہا جائے تو شہر جو پوری طریقے سے سبجی منڈی میں تبدیل ہو گیا اس کا کان کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمانیا گیٹ ہنوان منڈر سے لے کر گے تھانہ تیراہے تک پورے جتنے بھی ہیں سبجی والے سبجی کا منڈی بنایا گیا تھا پچپن لاک کی لاغت سے جو بنا تھا آج وہاں پر ایک بھی ویکتی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے سبجی کے سارے ہنوان منڈر سے لے کر گے یہ تھانہ تیراہا تک سارے سبجی لے کے پورے روڈ میں اس طرف اور اس طرف بیٹھے ہوئے اس کا مطلب کیا ہے ہم یہ جاننا چاہیں گے سبجی منڈی کی جو پچپن لاک کی لاغت لگا کر بنایا گیا ہے تو وہاں پر چالیو کیوں نہیں کی جاری ہے جس طریقے سے دیکھا جائے سبجی منڈی کی جو سہر بن گیا ہے تو آپ کو کہیں ویکاس دکھا کی نہیں دکھا ویکاس تو بالکل بھی نہیں ہے جیسا کی سندیب جیسوال ہمارے یہاں پر ویڈھائیک دو بار سے رہے ہیں کسی پرگار کا کوئی بھی یہاں پر ویکاس نہیں دیکھا جا رہا ان کے دورت چاہے میڈیکل کالیج ہو چاہے کسی پرگار کا کچھ بھی ہو فورسٹر پلیگراؤنڈ آپ دیکھ لیجئے پورا ایسا پڑا ہوا ہے اس بار پندرہ گست بھی وہاں پر منایا گیا کوئی بھی کار صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ ویڈھائی پی کے کارکرتہ بھی موجود ہے مون سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے جو پچپن لاکھ سے لاغت سے جو بنایا گیا تھا منڈی اس کی حالت اس طرح کی کیوں ہوئی ہے بھائی صاحب جس طریقے سے آپ کو پتا ہوگا کہ جو اپنے مہا پور تھے پورو مہا پور سوسانگ سرواستو ان کے دورہ جو منڈی بنائی گئے تھی ابھی وہاں پہ منڈی کی جو بیپاری ہیں اور جو سبجی کے بکریتہ ہیں کیوں نہیں بیٹھ پا دے مہا میں آپ کو بتا دوں جو منڈی کا نرمال ہوا تھا وہ پورا طریقے سے نرمال ابھی نہیں ہو پایا تھا کیونکہ بیچ میں سرکار کانگریس کی آ گئی تھی جس کو ہم بولتے ہیں کلنگنات اور بیچ میں وہ کام آ کر روک دیے تھے منڈی بہت اچھی طریقے سے بننے کے لیے پھر سے پرارم ہو رہی ہے اور اس پرارم بیلنگ میں پرارم منڈی میں سبجی منڈی جو پتر وکریتہ جو روڑوں میں لگا کر بیٹھے ہیں اس کو ایک اچھی جگہ دینے کا پریاس نگر نگم کر رہا ہے تو کیا جو سرکار نے جو پہلے پیسے لگایا تھے پچپن لگ لوگ پانی میں چلے جائیں گے سرکار نہیں نہیں وہ پانی میں کیا وہ تو نرمالکار ہے نا اور بھائیہ نے جہاں تک بولا پوزٹر پلے گراؤنڈ تو بیس کروڑ کی لاغت رکریت ہو چکی ہے کیا کانگریس پارٹی کے سرکار ڈیڑھ سال میں کچھ کی اتنے ساٹھ سالوں میں کی جو آج مدد پردیس کی سرکار اور کیندرے کی سرکار نو سالوں میں کر رہی ہے آپ دیکھ لو وکاس کی بات بولا ہے مرواری ویدان سوا میں مسنچوک پلائے اوبر کرینی پیڑک پلائے اوبر کٹنی ندی پل ہر تک نرمال بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدائک کر رہے ہیں اور وکاس کی گنگا بہ رہی ہے اور اڈل بیاری واجپائی جی کے اس انکلپوں کو لے کر چلنا ہے کہ ہار نہیں مانوں گا رار نہیں ٹھانوں گا کال کے کپال پہ لکھتا مٹاتا ہوں بس گیت نیا گاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں وکاس کی گنگا کٹنی سہر میں بہر رہی ہے آئیے ہم اور بھی کچھ لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس طرح سے یہاں پہ کانگریس کے کارگرتا بھی موجود ہے جس کے سنجو بھی یہ جس طریقے سے بیجے پی بول رہی ہے کہ یہاں پہ وکاس کی گنگا بہتی ہے اور یہ جس طریقے سے دیکھا جو سہر ہے پوری سبجی ونڈی میں تبدیل ہو چکا ہے بھائی صاحب کٹنی سہر میں رہتے ہوں گے یہ گرامیڑ میں جا کے دیکھے کھیج جیسی ستھی ہے جس وارڈ میں ویبیکانند سوامی ویبیکانند وارڈ سے ہوں وہاں پیدل چلنے کی ستھی نہیں ہے لوگوں کی بکاس کی گنگا بہتے ہیں نہ ویدھائک نہ مہاپور کوئی بھی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے جو بھی ہو رہا ہے جن نے بتایا کہ فلائی اوبر یا وہ ہے ان کو معلوم ہے کہ ابھی چودہ سال پندرہ سال ہونے والا کیندری ویدیالہ نہیں کھلوا پائے نہ وہ سانسد جی ہوں یہ دو انجن کی میں بولتا ہوں پانچ انجن کی ہے پارسد بھی مہاپور بھی ویدھائک بھی سانسد بھی مکھمنٹری بھی سارے لوگ ان کے ہیں اس کے بعد وکاسکار کٹنی میں کیوں نہیں ہو رہا پورے کٹنی کی ایک مانگ ہے میڈکل کالیج لوگوں کو اگر بیمار پڑھتے تو جبلپور یا ناکپور جانا پڑتا ہے یہ بات کرتے ہیں وکاس کی بات کر رہے ہیں میں ان کو بتا دوں بھائی ساپ کو میرے پاس ایسے 20 ادارن ہیں اور 20 لوگ ہیں جو کی آپریشن کرانے جاتے اور اس مان کا جس میں کی پانچ لاک کا ان نے بول رہا پھر ہی ہے تین لاکھ روپے پہلے ڈاکٹر جمع کروا لیتا ہے پھر اس کے بعد کرتا ہے آپ ہسپیٹل میں چلے جائیے ابھی میں تتکال کرکی آپ کے پرسوں کی بات بتا رہا ہوں ڈاکٹر نے ایسا لکھ دیا سیویل اسپیٹال میں کہ آپ پہ باہر جائیے آپ کو جبلپور ریفر کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کو پیسہ مل گیا گھر پہنچ گیا ڈاکٹر آکے 10 منٹ 15 منٹ بعد آپریشن کر دیتی ہے یہ تو سوست ویبھاگ کی جو سمسیہ ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں میں صرف سبجی منڈی میں تبدیل سہر کی بات کر رہا ہوں جس طریقے سے یہاں پہ سبجی منڈی جو بنی تھی پچپن لاکھ کی لاغت سے بنا تھا اس میں جانا آپ دیکھوں گے اس کی استطیق کیا ہے میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں پچپن لاکھ کی جو سبجی منڈی بنی ہوئی ہے ہسپیٹل کے پاس میں میں ان کو بتا دوں بھائی صاحب بتا رہے تھے وکاس کی گنگا بیتی ہے 35 بھائی پچپن میں پچپن لاکھ روپے خرچ نہیں ہوتے ہیں باقی پیسہ کہاں گیا ٹھیک اگر اتتے میں ہوتے تو آپ بتائیے پھر اس کا آپ حزاب دیجئے پورا سہر جو سبجی منڈی میں تبدیل ہے پوری گندگی ہے آپ جہاں سے نکل جاؤ آپ کو ماسک لگا کے نکلنا پڑتا ہے یہ ہے ان کی وکاس کی گنگا مانڈی کا نرمانڈ ہوا ہے اس مانڈی میں کیا کیا دیکھا آپ نے پچپن لاکھ ابھی تک تو کچھ بھی ایسا نہیں دیکھ رہا جیسے کی بتا رہے ہیں کہ گنگا بہ رہی ہے پچپن لاکھ روپے کی جو مانڈی بنی ہے مانڈی کو پھر سے توڑ کر ہی بنایا جائے گا جو یہ بنی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں کہ اس میں گنگا بہ رہی ہے اور یہ چل رہی ہے نرمانڈ کار چالو تو نرمانڈ اس میں کچھ بھی چالو نہیں وہ تو بند پڑی ہوئی ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو پھر سے توڑ کر ہی بنایا جائے گا اس مانڈی کو ہمارے ساتھ کچھ بجے پی کے کار کرتا بھی ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے بھائی چاپ کیا نام ہے آپ کا عوض پانڈے جس طریقے سے جو بول رہے ہیں کہ مانڈی کا جو نرمانڈ ہوا ہے اس میں صرف جنتہ کا پیسہ برباد ہی ہوا ہے مانڈی ویپاری وہاں نہیں پہنچ پانے ایسا کارڈ کیا ہے نہیں ایسا کارڈ مجھے تو نہیں سمجھ آرہا کہ جنتہ کا پیسہ برباد ہوا ہے جو سبجی مانڈی بنی ہے کوئی نے کوئی آج کسی کا بھی مکان ہوتا ہے آج نہیں تو کل ہم اس میں رینوویشن بھی کراتے ہیں تو رینوویشن ہونا ہے اور برسات کا موسم ہے تو ٹھوڑی ویوستہ ویوستہ پھیلتی ہے تو رینوویشن ہوگا اس کے بعد ایک اور جو ہمارے پتوک کریتا روڈوں میں لگا رہے ہیں ان کو بھی ہم اسی سبجی مانڈی میں شفٹ کروائیں گے اور ایک دوسرا اسطان بھی چندت ہونے والا ہے دوسری سبجی مانڈی کی بھی سوگات دیکھا جائے نگر نیم لگاتار ان کو بھگانے کی کوشش کرتا آپ بول رہے ہیں مجبوری ہے یہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ تو بھگا بھی تو دیا جاتا ہے یہاں پہ نگر نیم کے دوارہ تو اسی لپروہ ہی بھی آتی سامنے دیکھئے سہر ہمارا چھوٹا سا ہے اس میں ویوستہ بنانے کے لیے بھی نگر نگم تھوڑا پریاس کرتا ہے لیکن میں یہ نہیں دیکھ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بھگا رہا ہے کسی کو ایک اسطان سے دوسری اسطان میں بولا جاتا ہے کہ آپ یہاں اپنا ویف سائٹ کر لیجئے لیکن بھگایا کبھی نہیں ہمارے ساتھ اور بھی اور بھی اور بھی کارکرتاؤں سے بات کرنے کی بات کریں گے جو کی نگر نیم کی جو کاروائی ہے لگاتار انہی سبجی ویپاریوں پر ہوتی ہے بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا میرا نام پیانشو تیواری ہے جس طریقے سے جو آپ نے دیکھا ہوگا بس اپنا ہسپیٹل کے پاس جو منڈی بنی ہوئی ہے اس کی ستھی کیا ہے اور ابھی حال میں جو سبجی بیچنے والے ہیں روڑوں پر لگاتے ہیں سبجی منڈی اگر اچھی بیوستہیں ہوتی ہیں ہماری سبجی منڈی میں تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ سامنے کہ یہ سبجی روڈ میں لگائی گئی دوکانیں تو اگر وہاں پہ اچھی بیوستہیں ہوتی ہر چیچ کے تو ان لوگ کو کوئی مدلہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں دوپ میں بیٹھیں وہاں پہ نا تین شیٹ کے اچھی بیوستہ ہے پانی برسات چل رہی ہے پانی گر رہا ہے تو پورا ان کے سبجیوں میں گر رہا ہے ان کے اوپر گر رہا ہے اگر کوئی اچھی بیوستہ ہے ان کو مولوستہ بتائیں ملی ہوتی ہیں تو ان لوگ یہاں نہیں بیٹھ کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو اس میں ایک کہیں نہ کہیں کہ ہمارے سرکار کی ایک نہ کہیں ملوب نکمتہ ہے جو یہاں پہ ان لوگ روڈ میں لگا رہے ہیں سبجی دوپ میں بیٹھ رہے ہیں جس دوکان کے سامنے سبجی لگاتے وہ لوگ بھی بھگاتے ہیں نگر نگم کی جوڑن دست ہے وہ بھی ان کو بھگاتے ہیں ان لوگ بیچارے یہاں سے وہاں گھومتے ہیں اگر ان لوگ کو اچھی بیوستہ ہے وہاں پہ مل جائے گی تو ان لوگ یہاں پہ روڈ میں سبجی نہیں لگائیں گے وہاں پہ لگائیں گے اس میں ہمارے سرکار ملوب جو بھی بھائیہ لوگوں نے بتایا ہمارے کی پچپن لاک کی جو وہ آئی تھی منڈی کے لیے تو اس میں پورا پونڈ کام ہوا ہی نہیں ہے اگر ہو جاتا تو ان لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو بی جے پی اور یوہ کاؤنگ دیس کی جو نیتا تھے انہوں نے بھی بتایا کہ یہاں پہ منڈی کا وکاس تو ہوا ہے لیکن کچھ آوستہ جرور ہے کٹنی سے آئی بی سی ٹوٹی فور کے لیے وکاس برمن کی رپورٹ